اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہے گا تو آنے والی نسل کے لیے کیا تیاری ہو گیا اور کیا دے پائے گا اور خود قومی سطح پر چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے دن بہ دن حالات بہت نازک اور سنجیدہ ہوتے جارے ہیں بھلے کرنا ٹک میں کانگریس کی حکومت آئی ہو لیکن آج بھی بھاجپا سرگر میں ہے اور آج بھی اتنا پارٹی نے بلگا میں آ کر مسلمانوں کو بھلا برا بولتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی ان کے پاس سوائے نفرتی ایجنڈے کے کچھ اور ہے بھی نہیں اور کسی حال میں پھر سطح میں آنے کا خواب اسی ہندو مسلم ایجنڈے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں صرف بلگام شہر کے بات نہیں ہے تقریباً شہروں میں مسلمانوں کے کوئی اجتماعیت نہیں جماعتوں کی اجتماعیت یا تو مسئلہ کی اجتماعوں میں یا سیاسی میدانوں میں سیاسی اجلاسوں میں تقریبات میں الیکشن کے وقت ہی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی قومی سطح پر یہ مسلمان جڑ کر بیٹے ہوئے نظر نہیں آتے کبھی آپ کو تمام جماعتیں کسی مسلمانوں کے دہکتے موضوع پر نہیں بولیں لہٰذا جب اس کا تذکر آئی نہیں ہوگا تو پھر اس کو لے کر کوئی حل بھی نہیں نکلے گا اور نکلنے کے شکل بھی نظر نہیں آئے گے کیونکہ پوری قوم کو مسلمانوں کے مسائل سے کچھ لینا دینا ہی گی نہیں آج ہر دس مسلمانوں میں چار ہر تلاک کھولا کے زد میں آنے کی بات کہی جاری ہے دوری فتن میں فتنے تیزی سے فیل رہے ہیں اب تو سوشل میڈیا پر پورن ویڈیوز اپنے آپ آنا شروع ہو رہے ہیں لہٰذا مسلم لڑکے یا لڑکے جو بھی فیس بوک، سنیپ چیٹ، واتس اپ، کلب ہوس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں بہتی اعتیاد برتے اور ہر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں کیونکہ حالات بہتی خطرناک ہوتے جارہے ہیں بار بار بولنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ موبائل نے کہیں کا بھی ہمیں نہیں چھوڑا ہے اس پر تمام جماعتیں سنجیدگی سے سوچیں بازاروں میں گھر کے عورتوں کا اتنا بے باق اور بے خواب گھومنا ٹھیک نہیں ہے زندگی باق کیمتی ہے اسے یوں گھرے لو اقتلافات میں سرف نہ کرے معاملہ غمافیر آ کر لڑکیوں پر آ کر رکھتا ہے لڑکوں کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو لڑکیاں پڑھنے میں بھی آگے رہتی ہیں جتنے لڑکیاں دشوی بارویں میں نمبر حاصل کرتے ہیں اتنا لڑکیاں حاصل نہیں کرتے لہٰذا یہ بھی آگے چل کر توازن انہیں بیلنس بگڑ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے شادی کے بعد بھی علم کو لے کر بحث بارہاں دیکھی جاتی ہے اور یہی بحث طلاق تک جانے والے معاملے میں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے پھر اب لڑکیاں آزاد خیال بنتی جا رہی ہے جاب کرنا شاپنگ گھمنا فرنا بھی اب مسلم سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے سماج میں دینی مجلس ہے مکتب اسلامی دائرے اسلامی قوانین پر مزاخرے تو ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو لے کر کانسلنگ نہیں ہوتی ہیں اگر ہو بھی رہی ہے تو نہیں کے برابر ضرورت ہے ذہنوں پر محنت کرنے کی اور ہم آخرت کا تصور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا بچپن سے ہی ایک نہج کی باتیں سننے دیکھنے کو ملتی ہے کالج جانے کے بعد آزاد ماہول تو اچھا لگتا ہے لیکن اس کا سماج میں کیا اثر ہو رہا ہے لڑکی ہجاب کے ساتھ تو نکل جاتی ہے پر کیا اس کے دل میں واقعی خوف یا خدا پائیوست ہے یا نہیں اس کا اجازہ لینے کا کوئی پیمانہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے اسی نہج پر کام کر رہے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے دشمنوں کی ساجشیں جدید ہیں اور ہمارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے لہٰذا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آج بھگوالہو ٹرپ میں لڑکیاں فستی جا رہے ہیں کچھ لوگ کمنٹ کے ذریعہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بجائے نیوز کے بیان کر رہے ہیں اب اس نیوز کا بھی فائدہ کیا جب اجتماعی طور پر جو نقصان اس قوم کو ہو رہا ہے اس پر تذکرہ نہیں کیا جاتا ویسے تو ہم نیوز دیتے ہی رہتے ہیں لیکن قومی سطح پر جو مسائل ہے اس پر بھی تو بولنا ضروری ہے اگر مسجدوں سے بار بار بھگوالہو ٹرپ یا فرقہ پرستو کی ساجشوں پر بیانات ہوتے رہتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے روزانہ کسی نے کسی خاتون کا فون آتا ہے اور گھر میں ساز بھوک کی ذاتی کی کہانیاں سننی پڑتی ہے کیا مسلمانوں کے لیے یہی ایک مسئلہ رہے گا چھوٹی چھوٹی بات پر کتنے آسانی سے رشتے توڑنے کا رواز دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بھی اس سماج میں جہاں ہمارے نبی نے تمام مشکلات کا حل بتایا ہو تلاک کھلا کے بڑھتے معاملے سماج کو خوک لگر رہے ہیں نوجوان جو اس قوم کا مستقبل ہوتا ہے سماج کو صحیح راہ پر لے چلتا ہے مشکلوں سے خود ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور ان مشکلوں کا سامنا بھی کرتا ہے اللہ مہربان نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اکوان کی تقدیر ہر فد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب اس دور کے اس ستارے پر کیا کہنا جس کا ستارہ ہی گردیش میں ہو اس نوجوان نسل پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے یہ پوری نسل خود اندروں میں بٹک رہی ہے اس کے خود کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر پاتا اب کیا کھا کون کے لیے کھڑا ہو پائے گا اور لڑے گا اس کے پاس کسی طرح کا کوئی نصب لائنگ ہی نہیں اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں اس کی صبح بارہ بجہ ہوتی ہے پھر موبائل میں دو گھنٹے آنکھیں گڑائے بیڑتا ہے پھر گھر سے نکل کر کسی چورائے پر دگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنا زندگی میں سٹل ہونے کے لیے ہی اس کی آدھی زندگی عزار جاتی ہے پھر گھرے لو مسئلے بتاؤ پھر کیسے امت کے مسائل کے لیے امت کا بڑا طبقہ تیار ہو سکتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ حالات کیا ہے شاید کوئی دن اس ملک میں گزرا ہو جہاں مسلمانوں کے خلاف ساجشیں نہ چلی جاتی ہو اس طرح یہ قوم چنوتیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور ممکن بھی نہیں ہے ہو سکتا اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے کہ زندگی محدود دائرے میں گزرتی رہے لیکن ان چنوتیوں کا ہم مقابلہ کر نہیں سکتے اور تاجب تو یہ بات ہے کہ اب دیندار گھروں میں بھی ازواز زندگی کے مسائل پیش آ رہے ہیں آنے والے حالات سے اگر ہم آگاہ نہ ہوں گے تو ان سے مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے کوشش ہونی چاہیے مسئلے تو بہت ہے لیکن دہکتے ہوئے مسئلوں پر تبادلے خیال ہونا چاہیے اتنا ضرور ہے خیر اسی ہی کہ مدد نظر اتحاد میڈیا کے جانب سے کالج کی طلباؤں کے لیے جو ابھی دسوی سے کالج میں قدم رکھ چکے ہیں بیلگام کے تمام اردو سکولوں کے طلباؤں و طالبات کے لیے بیداری پروگرام رکھ رہے ہیں عید کے بعد انجومن ہال میں اس کا اتمام کیا جائے گا جس میں ہے دسوی امتحانات میں کامیاب لڑکیوں کو اعجاز سے نوازہ جائے گا ساتھ میں لڑکیوں کے ساتھ خواتنوں کے زندگیوں میں آنے والی چیلنجز پر معروف مقررہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو دشمنوں کے ساجشوں سے آگاہ بھی کریں گے عزواز زندگی میں جو مشکلات آتے ہیں ان کی وجہ اور حل پر بات ہوگی سبھی اردو آئی سکول والوں سے گزارے چاہ کے اتحاد میڈیا کے دفتر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی